بولیوڈ کے جانے مانے کریوگرافر فراہ خان نے اپنی محنت اور قابلیت کے دم پر شہرت اور پیسہ کم آیا ہے فراہ آج بھلے ہی ایک شاہد زندگی جیتی ہوں لیکن ایک وقت تھا جب وہ رات و رات گریب ہو گئی تھی منیش پال کے پاڈکاسٹ میں پہنچی فراہ خان نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کیا اور بتایا کہ کیسے ایک فلم نے ان کے پریوار کو گریب بنا دیا تھا فراہ کے پتا کمران خان ایک فلموں میکر تھے وہ بڑے گھر میں رہا کرتے تھے اور ایک آلیشان زندگی جیتے تھے فراہ کا کہنا ہے کہ ان کے پتا کے فلمیں ہٹ ہو رہی تھی اور ان کے گھر پارٹیوں میں بڑے بڑے ستاروں کا ملہ لگتا تھا لیکن ایک فلم جس کا نام تھا ایسا بھی ہوتا ہے فلوپ کیا ہوئی ان کی زندگی ہی بدل گئی شکروہ وار کو فلم فلوپ ہوئی اور رویوار تک وہ گریب ہو چکے تھے ان کے اگلے دن ہی انڈسٹری والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس فلم کے لیے فراہ خان کے پتا کمران خان نے سب کچھ داؤ پر لگا چکے تھے وہ پڑے گھر سے ون بی اچ کے گھر میں آ گئے وہیں کمران خان گم میں ایسے ڈوبے کی نشے کا سہارا لینے لگے صبح سے لے کر رات تک شراب کے نشے میں دھوت جس سے پریشان ہو کر فراہ کی ماں نے بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ دیا اور اپنی بہن کے گھر ایک چھوٹے سے سٹور میں کئی سال بٹائے فراہ کہتی ہے کہ پانچ سال کی عمر سے لے کر تیرہ سال تک کی عمر تک ہم ویسے ہی رہے اس کے بعد میری ماں نے مجھے اور ساجد کو لے کر رات و رات پتا کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ لیا ان کی ماں ایک ہوتل میں ہاؤس کیپنگ کا کام کیا گرتی تھی ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا گھر پر ایک دروازہ کھلا کر کے سوتے تھے تاکہ کوئی آئے گا تو کچھ دے کر ہی جائے گا لے کر کوئی نہیں جا سکتا انہوں نے بتایا کہ پتا کے ندھن کے وقت ان کے پتا کے جیب میں ماتر 30 روپے تھے فراہ کہتی ہیں کہ ایک رات پہلے ہی انہوں نے جوا کھیلا تھا اور ان کی پاکٹ میں ماتر 30 روپے ہی تھے پتا کا فیونڈل کرنے کے لیے بھی پیسے اکٹھا کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا فراہ خان جب دھیرے دھیرے بڑی ہوئی تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا وہ ڈانس اچھا کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈسٹری میں بطور کوریوگرافر چھا گئیں فراہ خان نے بیٹے تین دشک سے اسے سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے چھے فلم افیر اور ایک نیشنل اوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں اس کے علاوہ فراہ نے اپنے کریئر میں چار فلمیں ڈائریکٹ بھی کی ہیں جن میں سے تین فلمیں ہٹ رہی آپ کو ہمارا پیکچھ کیسے لگا کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں جوڑی مور اپ ڈیٹس کیلے ہمارے انسٹرگرام کو فاؤلو فیس بک کو لائک اور یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں